مالک حقیقی علامہ مالک امام زمانہ سرکار دے ظہور اجتاجیر فرما مالک اللہ ذکر دی محافظت فرما دعاونی قبولیت واسطے کوشش کرو مل کے صلوات علاقت فرما پھر بھی کوشش کرو صلوات مل کے باوازِ بلان علاقت فرما موسم بھی ایسا ہے یہ تو جن کی تکلیفی اگر تو ساں محسوس نہ کرو تو تھوڑا تھوڑا تشریف لے جاؤ میں تاک ذکر پا تھوڑا تھوڑا نیاز مولا درہا کٹی ہو جاؤ بسم اللہ جی صلوات مل کے طلابت فرما نعرے تکبیر آغازِ مجلس ہے کوشش کرو مل کے جواب دیو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مل کے یقظوں کے احیدری پھر بھی کوشش کرو احیدری سلوات با آوازِ بلان طلابت فرما اجازت ہے جی میں نوکری شوا کرتا کوشش کرو جیلے شامل نہیں ہوسکے مالکان دا فرمانے میدان میں شرک میدان عمل تے جڑا سب تو باری عمل ہونے اس ساکھی ذات تے سلواتا ہو سی پھر بھی کوشش کرو مل کے سلوات اللہ وقت فرما اعوذ باللہ احید من شایط بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آہ وہ رحمان 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 سلوات بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ امام بادو فکر کالا خدا و اند کریم فکتاو بہل مجید و فرکاو مہل حمید بسم اللہ رحمان الرحیم و ما ارسلنا قاو الا رحمت للعالمین صلوات انتہی واجب الاترام قبل قدر قبل عزت بزرگان میرے سنشیت سیمان اللہ نے انسانوں دنیا تبھیج کی بے مقصد نہیں بھیجا آغاز مجلس موسم پھٹ سامنے تھوڑا جہا سبان اللہ جزاکاللہ تبیرد ہوئے تو جس مجلس جس مجلس جتو سم بیٹھی ہوئے اس مجلس سال امنی عبادت ہے تو تھوڑا جہا اگر زبان ہل جاوے مالکان دے ذکر زبان اللہ جزاکاللہ تبیرد ہوئے تھا مزید منزل کمال دوچار گزار شاعت جملہ مسائدہ میں تلاوت کر کے میرے سامنے ٹیم میں اللہ نے گزارش کی توجہ جناب دی انسان نو دنیا تبھیج کے بے مقصد نہیں بھیجیا اللہ نے انسان دی زندگی تا مقصد بھی قرآن مجید اج بیان کیتا کہ مقصد قرآن مجید اج اللہ تعالیٰ فرمائندے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَائِلَى لِيَهُدُونَ مَن جِنَّا انسان نَنَا پیدَئِنَا قَرَا پیدا کیتے تا اپنی عبادت واسد پیدا کیتے سمجھ آری جناب انو یہ دا مطلب انسان دی زندگی دا مقصد اللہ نے قرآن مجید اج فرمایا جو مقصد زندگی انسان دا ہے عبادتِ الائی مگر اللہ نے عبادتِ الائی مقصد بیان کر کے اے نیت سے آج اس عبادت نو کرنا کیویں مثال دے طور دے میں ذرا آسان کرنا قرآن مجید 84 مقامات تے میرے سامنا اللہ نے قرآن مجید اس مطدد بار نماز دا حکم دیتا مگر قرآن مجید اس طریقہ نماز دا کوئی نہیں جو پڑھنی کیویں یہ دا مطلب عبادت دا حکم ہے مگر طریقہ کوئی نہیں اس طریقے نو بیان کرنے واسطے اللہ نے کچھ حادی بے نیازل کیتے ہیں توجہ دے صحبان دی اس طریقے نو اس عبادت نو دسن واسطے اللہ نے جو میری عبادت کیویں کرنی ہے کچھ حادیاں تے انتظام کیتے ہیں جو انسان دی حدیت واسطے ہیں انہاں حادیاں جو پہلا جڑا حادی حدیت واسطے ہیں اس کا نام محمدِ مصطفیٰ ہے نہیں نہیں توجہ کوئی نہیں پچھلے کرتے ہیں جیڑا پہلا حادی انسانیت دی حدیت واسطیہ ہے وہ جنابی رسالت امام ہے بندہ کوئی اتھوں آگ سکتا ہے بندہ پہ زین اشکھیال جا سکتا ہے دور دور تک آواز جا رہی ہے بھئی ہے ذاکر انجیں پیاند ہے پہلا حادی محمدِ مصطفیٰ ہے ساڑھے حساب نال پہ جنابی آدم علیہ السلام پہلے آتی ہے آدم علیہ السلام تو شریعت چلی ہے آدم علیہ السلام آکے حیث کیتی ہے بندہ رانجے گرد و نوا تو آئے دور دور نزدیک تو آئے میرے سنیش یا سہوان جملہ میں محبت اب آواز یہ ایک لینے لگا یہ توجہ ہوئے تو سبحان اللہ دعویٰ جنابِ آدم علیہ السلام پہلے نبی ضرور پہلے حادی نہیں 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 توجہ کوئی نکار رہے ہیں پہلے نبی ضرور پہلے حادی نہیں یہ تا مطلب جنابِ آدم علیہ السلام تو پہلے حادی موجود ہیں چلو جہ آدم تو پہلے حادی کوئی نہیں وہ قرآنِ مجید تھی عید کتے لے ونی یہ نام کےڑے ہیں جڑے آدم دست سے آدم قابلِ سجدہ ہویا کیا بات ہے بھائی فٹی حیاتی ہوئے وہ نام کےڑے ہیں جڑے آدم دست سے آدم قابلِ سجد ہویا قرآنِ مجید تھی آیتی موجود ہے قرآنِ مجید تھی ذکری موجود ہے جو اللہ قرآن اچھ آدموں کے فرمیندر کچھ ناندست تھی انہیں سجدہ کریں یہ دہا مطلبے جڑے آدم تو پہلے وہ نام موجود ہیں وہ آدم تو پہلے حادی بھی موجود آئیں یہ دہا مطلبے آدم علیہ السلام دی چلو میں قرآنِ مجید دی دوسری گوہ جی ٹھوائٹی دعا نال پان ترجمہ میرے گھارے جس موجود ہیں قرآنِ مجید دی پان ترجمہ دی میں تلاوت کردہ قرآنِ مجید اللہ آدم نے حکم پہ کردے میں اکھا نال پنجہ ترجمہ دا میں ذمہ دار رہا میں قرآنِ مجید دی پڑے آئے اللہ قرآنِ مجید اچھ آدم علیہ السلام نے حکم پہ کردے جو اے آدم چھک جا ان کو سمجھا رہی تھا چھک جا ان کو جو مجھے چھکتے ہیں دوجہ ترجمہ لے کے لکھے تعظیم کر ان کی جو میری تعظیم کرتے ہیں جو ایک ہے سنت علیہ نے ترجمہ لکھا انہاں کیا پہ رکو کر ان کو جو مجھ رکو کرتے ہیں ایجے اگر آدم علیہ السلام ہی پہلی بشریت پہلے آدم ہی ہاتھی ہیں آدم تو پہلے وجود کیسے شایدہ کوئی نہیں میرے سنش یا بھائی بیٹھے ہو قرآنِ مجید چھے دوسرے سپاری اچھ گال مجود ہے بھائی جھک جا ان کو جو مجھ جھکتے ہیں چھے آدم تو پہلے سجدہ کرنا لکھوئی نہیں اللہ آدم کیلیں ہستیاں دا حکم دے رہے ہیں بھائی انہاں نہ جھک جا وائے ہائے تھوٹی زندگی ہوئے اتھانا مالک سلامت رکھے یہ دا مطلب ہے قرآنِ مجید ایک آیت مجود ہے نا جو جھک جا ان کو جو مجھے جھکتے ہیں یہ دا مطلب ہے کچھ ہستیاں ایسی ہیں پہلے ہاں نجید اللہ ویگ کے آدم اللہ نہ سجدہ کیتے ہیں جنا اللہ What آدم تو پہلے ہستیاں مجود ہیں پہلے ہستیاں مجود ہیں پہلے ہی محمد مصطفیٰ دوسری ہائے جنابِ علیہ برطلہ دوسری ہائے جنابِ سیدہ دو حسنین کریمین پانچ چونکے اللہ خود سردار آئی اس پانچ سردار بنا چھوڑے اللہ خود سردار آئی کم از کم ایک بندہ میں چودارہ مارے گا لکرم دا مقصد پورا ایتا مطلب ہے اللہ خود سردار آئی اللہ پانچ سردار منائے پہلا محمد و نبیان دا سردار دوسرے علی و بلیان دے سردار دیسری سیدہ و جنت دیا اور دنی سردار دو حسنین کریمین و جنت دے جوان دے سردار پتر رانجیہ لے سنی شیعہ بھائیو پانچ سردار ویسے کیٹا چلا دے جبل اوپن دے جنہ ایٹے وٹے سردارانوں چھوڑ کے واد نوکرانوں حیدے دور جائے جنہ ایٹے وٹے سردارانوں چھوڑ کے مزورگ ذات رہاں دے جملات کا مزورگ ذات کریتے پڑھ دے وادن نوکر یوت اسلیم کار جنہ دے نوکروں میں کیونکہ پانچہ نے نوکر اٹھے کمال ایک دہ دیل کرے سورج چڑھا نہیں دیندہ ایک دہ دیل کرے جنہ ایٹے سلیمان کے سالے زمان کے صحابی ہیں مدینہ دبارو بیٹھیں بس آتھے نکال کر کے میں جملہ ہوں مصیبت جب پڑھا مدینہ دبارو کیولا بیٹھیں جنہ ایٹے سلیمان اینجی کر دیں پھر رات ہو جاندی اینجی کر دیں پھر دن چڑھ جانا جنہ بے سلیمان دیے عمل ویٹھ کے جنہ بے اپوزہ الگفاری میں سالے زمان کے صحابی قریب آئے سلیمان بھائی یہ کیا کر رہے ہو سلوات سارے سیوان ملکل ایک دفعہ پھر بھی کوشش کرو سلوات جنہ بے سلیمان اشارہ کر دیں رات ہو جاندی اشارہ کر دیں تو دن ہو جاندی آخری جملہ سے جنہ بے ابوزہ الگفاری پچھا سلیمان بھائی یہ کیا کر رہے ہو توچو پوری میرے لے پاس کر رہے ہو سلیمان بھائی یہ کیا کر رہے ہو جنہ بے سلیمان جنہ بے ابوزہ الگفاری میں قرآن پڑھے ہیں چونکہ ناتکے قرآن اے ایسا ہو سکتا ہے جنہ بے سلیمان بھائی ابوزہ الگفاری اللہ جو کہتا ہے میں دن اور رات میں تبدیل کر دا میں دیجالتا کا رہا ہوں کیا ایسا ہو سکتا ہے زندگی ہوئے بھائی کیا ایسا ہو سکتا ہے پھر سنی شیعہ بھائیو اے بھی رسول دا صحابی ہے جہاں اشارہ کرتے تسورے چڑ جندے جہاں اشارہ کرتے ترات ہو جندی اور آپ انصاف کر جندے نوکلے کما لے نو سردار کے دیوٹے ہو سے سردار کے دیوٹے ہو سے کس میں لے افسوسی ہے بدرانجلو انہ سرداراں دیاں لوگنا دیاں نہیں مارے لوگاں پترہ نہیں مار رہے تھوڑی زندگی دراز ہو رہے اوکھے معاولے اوکھے موسمے گھر دا سکون کوئی نہیں چھوڑ دا سکون آرکے ان پسندے اس سردی کے معاولے چڑھا اوکھا جو موسمے تھوڑے جو کیڑا بندے جڑھا نہیں جاندہ جو آج زہرہ دا پاس ہزکھ میں علی دیا دیا رازی ہو تھوڑے پترہ نہیں زندگی ہو رہے جڑا جلدی ہے حسین بادشاہ دی مابون زخمی تھوڑے زینے چگہ لے تا مجلس کے چاہ گئے ہو نا جو حسین دی مابین زخمی بسم اللہ کیو لو کعبہ استاد محترم بادشاہ پر فرمین دن صرف بسہ زخمی نہیں رسول دی تھی دا رکسار بھی زخمی اچھو بادشاہ میں تھوڑے تو دعا لیں ہاستے ہی ترویت پڑھا مدینے دی گلی چو جنابی حسین بادشاہ سارے زندگی ایک گلی چو نہیں گزرے ایک دن صحابی کرنا لیں جنابی حسین بادشاہ دے حسین بادشاہ و گلی دا موڑ والا گئے پھر صحابی مالکہ دا پیارا اس پر دماتے ہاتھ لارے بادشاہ میں محسوس کرنا لیں تو سین ماد اکر ونجن دے باد اس گلی چو نہیں گزرے ہائے کر چھوڑی ہائے دیرے والا سیچے اس گلی چو بہجی بادشاہ تو کچھ ہے نہیں گزرے کیا وجہ گلی چو کیوں نہیں گزر دے بادشاہ انشارہ کی تد میں رویت کیا پڑھتا ہوں اس میں لے رسول دناز سارو کے فرمند ہے اس گلی چو سبگہر تک آرے جس میرے سامڑے میری بان تمہ چاہ مار آئے زندگی ہوئے علی دیئے دیئے اللہ زندگی ہو رہا خاڑی میں زندگی ہوئے جس میری ماد روکسہ رہتے شہادت یا مصحب کی بلا ساپڑھ سین آخر اکر پڑھ سین یا بادشاہ پڑھ سین میں ہک دور ویتاں سنا کے جونکہ شہادت دیمیں بادشاہ اندر ساٹھا بھی اس ہو جاوے آخری وقت تاہی رسول بھی دھیدہ دون نمازہ دی میں سمجھ نہیں ہے بابا جی بادشان دیا انہوں نے چونکہ ہستیاں دی سمجھ نہیں ہے دون نمازہ دی میں سمجھ نہیں ہے یہ سگھار دیا انہوں نے دون ہستیاں نماز کی میں پڑھئیے پہلی ہستی جیڑی یہ وہ مردیں جنب امام موسیقا قازم علیہ السلام چنو میں میرا ویت بھائی جان پڑھئیے جو بادشان ہو جس خانج قید رکھے آنے اس میں لے بادشان دے پیر بھی پتی ہو جائے زندگی ہو جائے زندگی ہو جائے ہائے کر چھوڑو ہاتھ بھی پتی ہو جائے میں سوچتا رہا تکبیرہ کولے رام واسطے ہاتھ کنہ دے برابر لے ہونا واجب ہے میں سوچتا رہا مولا پتہ نہیں کیوں ہاتھ کنہ دے برابر لے ہو اس میں ایک جائے دالم دین میرے تو پہلے پڑھ دے پڑھائیں انہا تھا میں کوم مچ ریاں میں کوم مچ بڑے سال بادشان دی ذریع نال پڑھائے میں اس ذریعہ لی سینڈ دی زندگی قسمیں چودہ سال بگدار تک کہہ دی تکبیرہ کولے رام واسطے ہاتھ کنہ دے برابر نئی لے ویندہ کان ہاتھ کنہ دے برابر ہڑی اندنگیوں ہیں اینڈی اوکھی کہہ دائی میرے بادشانی دوسری ہستی جنابے رسول پاک بھی بیٹی جنابے سیدہ یہ تصویدی کتنی کو وزن ہے ہاتھ میرے تصوید ہے میرے سننی کو میرے بیٹھے کتنا کو وزن ہے اس تصویدہ حج چانج کوئی دیر نہیں کوئی وزن نہیں جو میں میرے بیٹھ پڑی دربار دے بلن دے بار رسول پی دھی یہ تصویدی ہاتھ نال نہیں چاہ سکتے آپ انصاف کر کھا جی تصویدی ہاتھ نال نہیں چاہ سکتے یہ تکبیرہ تو لہرام واسطے ہاتھ کے میں چین دیو علی دیا دہیا دازی ہوئے مانوی بڑا ماریا نے میں کسی مضمون علی پاس سے جاؤں با وقت زیادہ لگ گیا رکیب لو قابل تشریف فرمائیں وقت دمینے ساں سے مانوی ماریا نے ٹھیک ماریا نے مانو گھر آ کے مارا نہیں زندگی ہوئے کھوڑی آئی دی کوشش کرو بوازے بلند کرو تمہیں ویندے قریب آم مانو بی جان گھر آ کے مارا مانو بی جان گھر آ کے مارا نہیں دین و گھر بلا کے مارا نہیں چلتو جہتن کچھ ملا عبی اللہ صاحب بردن درمین دی نادن بھئی بچا تبدیل کرکے جو ملا کھ مات حتھ تروڑ کے مارا نہیں دین و چھتر اشارے چہاں تھبان کے مارا نہیں علی دینہ دنیا راضی ہوئے آخری ویلائی نا میری سینڈ دا تو میری سینڈ جنابی علیہ سینڈ آلے پاسے اپنی دھی آلے پاسے بیٹا صندوق کھولو نا صندوق کھولے پچھو دونی کے نکے چولے چائے جنابی علیہ سینڈ کس نے گھارچ دھی یہ میں آپ بہنی آلہ گھارچ دھی ہوئے نا بہن ہوئے جنبی حسین بادشاہ دی بہن جنابی علیہ سینڈ نے صندوق کھولے نا تا چولے آتے بیٹھ پئیے ماہ لے پاسے بھی کہتے ہیں اما زندگی ہوئے حسن حسین دی چولے تو ہمانے بھی پورے نہیں چولے کہیں دن فرمایا میرے ٹور ون یانزے باد تھاٹا بابا شادی کل سی میں وسیعت کی تھی اسی چونہ بھیراو سی جنابی علیہ سینڈ بادی کہتے ہیں اما پھرا دی کیڑی لوڑے ساڑے حسن حسین جیسے بھیرا ہے اس میں نے جنابی ظاہرہ رو کہا دی میری تھی تو ولی دی تھی یہ میں نبی دی تھی یہاں میں بھیراوا دی کیمت جاندیاں جاندہ بھیرا کوئی نوے لوگ بھار رہی مریندے میں میں تیرے وزت دعا مجھ بھیرا مگ گئے وات ہاتھ سینے تا مار کے آنکھ علی دی تھی دے جو اٹھارہ بھی آئینے تاوی شام میں مریندے رہے واہ بھائی واہ علی دی اندھیا راضی ہوئے بڑا ماریا علی دی تھی نو بڑا ماریا نبی دی تھی نو ماہ دا پاسا زخمی آئی دھی دا سار زخمی آئی میں رہے تکر غور پڑا تو وقت زیادہ دکھتے بات سے تشریح حرمائن شام علی دی تھی نو اتنا مارا نہیں چو میری سین پتر سجاد علی پاس سے ویکیا گی بابے ناکھنا ان قرآن پڑے علی دی اندھیا راضی ہوئے سونی آگاز مجلس سے دوسرے سونی ہائے کی پیئے آخ نہ ہون قرآن پڑے جنابے سید و سحجدین ویکیا دین بابا قرآن پڑ بھین مرین دیئے علی دی اندھیا راضی ہوئے علی سال امام سجاد رات روندرین اس بازار نو جس چولی دی تھی گزریئے میں بازار شام دے متعلق کبہ کافی روایات پڑیئے مگر ہیک رویت جڑیئے نا میں اوپڑ کے اتھائی میں وین کرن لگا دوہ رویت میں تھوڑی جوڑی میں چرکھن لگا جنابے آلیہ سین بازار شام بڑا اوکھا ٹوریئے بازار شام دے بار ہو جد آلیہ سین دا کافلہ اے نا اس ویلے انہا کتیاں بٹے کتے نوں کھاتا لکھے جو پسی علی دی اندھیاں انہوں قید کر کے لے آنے اے اندھے جگر قید کر کے انہاں تو باتھیک گل کرو بازار سجاؤ آئے کل تھوڑے علی دی اندھیاں راضی ہوئے بازار سجاؤ اس بازار اچھو جیڑا میں دروازے اس بازار اچھو علی دی دی دا کافلہ گزارو شہد میں کہیں یہ تھا جو ملاک فو سی میں نہیں پتا جلو جیڑے نہیں سننے انہاں تا سنن کے آئے کر چھڑے یہ جیڑا بازار ہے نا دروازے بابو ساتھ دے اندھے جیس بازار اچھو علی دی 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 بھائی جاناں گزر کے کے لئے اس بازار دے متعلق ہے جو تساں پڑھو نا اس بازار دے اس وقت محول کیڑا رش کی میں آئی تو تسی اب پیس بات دیتا ہے چاہے کر چھڑ سو یہ جیڑا بازار ہے نا اس بازار چو گزرندے کابل سجاد بھی گوئی نا ذکر دی ذکر سمیٹا محول جی بھائی جیتھو علی دے پتر میں گزر سکتے اتھو علی دیاں دھییاں گزریاں میری سینڈ دا پہلا قدم بازار سے چاہے اتھو کتے دا اچھا تخت ہی اتھو بولے ہر شرابی دے پاسے دٹھے تخت بول کیا دے جتنے شرابیوں شرابییں دے پاسے دٹھے جتنی یہاں عورتوں ہو بھی جار میں عورتاں لانے لوگاں ہینے کی تھی عورتاں دے ہاتھ خالیاں عزتِ ذکر بھی کر سمجھے عورتاں دے ہاتھ خالی کوئی نائنے کسے دے ہاتھے چھو پتھر آئی کسے دے ہاتھے چھو کرم ریت آئی جدن علی دی تھی دا پہلا قدم بازارے چاہے اتھو کتا اچھا بولے حکل مار گیا دے جتنے شرابیوں شراب دے جان چاہو جتنے عورتوں عورتائیں نچدیاں ہیں یو تو اکل مار کیا دے پتھر مارو باہی دیاں بہنا آگئی ہیں علی دیاں دیاں راضی ہوئے اتنا پتھر مارنے شروع ہے میری سینڈ نا متھا کتا سجی دیوار نال جیڑا دھی اللہ بیٹھے ستر تے ہائے کر چھوڑ سی پتھر جلدن نال کتا کھپی دیوار نال میری سینڈ دیوار تو متھا چندی آئی میں نے زکر دی کا سمیں دیوار تو متھا چندی آئی دیوار دا رنگ بدل ہوئے دہا میری سینڈ حکل مار کیا دیا یا لہ دین بج پوسی علی دیاں دیاں راضی ہوئے ایک مکان دی ستر بلانکار میں نوکرہ پھڑ پتھرہ دیا یا دی ہوئے میری سینڈ اوکھی بزار چھوڑی ہے پردش ماما یا بھیڑی بیٹھین تو سینڈیاں دے پیو بیٹھے ہو بھیڑی دے پھرا بیٹھے ہو ایک دعا مانگی کرو اشارلہ بھیڑ دے سامنے کوئی بھیڑا نہ مریوے بھائی جاں کوئی بھیڑ دے سامنے بھیڑا نہ مار دوے لوگ تسلیاں دن دن لوگ آ دن خیر آئی جوا نہیں برداش کریں اگلی آئے کر کے آمین آکھیں اگلی دعا مانگی کرو اشارلہ کسے بھیڑا دے سامنے بھیڑا نہ مریوے او بھیڑ دا نام زینب آئی پھرا دا نام حسین آئی اس بزار دائی اور یہ منظر آئی شرابیاں دراشت حسین ڈے داریا بھیڑ مریدی رہی حسین آدائی میری بھیڑ علی دیا تھیں یا رات دنوں کراں جتنے ماتمی بیٹھے ہو میں بسم اللہ کراں جتنے ماتمی ہو میں لغ سے قربہ ڈپڑنے میری سین اوکھی بزار چھوڑیے پھائی جاں ہکرویت کبلا میں ہکرویت پھور پڑھنا جانا پتر میں قدمتے علی دی دھی اوکھائیے آپندہ زالہ جڑا بزار چھوڑا شئیو شرابیاں دائی جڑی ٹردی آئی بطول دی دھی اوکھی بزار دراشت ٹردی آئیے پتر میں قدمتی آئیے ایک ملونہ رات چھتے چڑیئے اے نال علی ہم سیورتیں کیا دیئے کیکر میں یادیے میں پتھر مار دے ہڑ جتنے مادمی بیٹھے ہو جدا کہ میں پتھر مار رہے ہکر مار کیا دیئے پتھر مار باگی دیاں بہڑا ہے اس پتھر مار رہے علی دی دھی دی پہ شانی تیوان لگے رات جشمہ بڑھ کے بہر آئیے اوڈو پھرانوں کے نیزہ خدہ بڑھ کے بہر آئیے بہر بی رات پسگڑ ڈھو پھر چھوڑا میں اکھا نال پڑئیے کشگہ بڑھ کے جیو جیوہ ملتا ہے جنب جانب بھئیے میری سین پتر سجادے پاسڑے کیا دیئے کیوں وات گئیے بھیڑ بزار دے وچھنے وچھنے وچھنے